السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صورة البقرہ کی آیت نمبر 209 سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْ قُمُ الْبَيِّنَاتِ فَإِن نُن ساکِن کے بعد حروف اکفہ کا ذاہہ ہے اخفہ حقیقی ہوگا زَلَل کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ساکن کو ہلانا نہیں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے ادوغوہ میں شف ہوئی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں نون ساکن کے بعد با آیا ہے ناظرین یاد رکھیں جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یہاں پر تنوین کے بعد با آیا تھا تو قلب ہوا یہاں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو قلب ہوگا یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا تنوین کے بعد یا رمالون کا تنوین کے بعد با آیا تھا تو چھوٹا سا میم کتنی دیکھا آپ نے اور یہاں پر نون ساکن کے اوپر بھی دیکھو میم کتنی لگا ہے یہ با کی وجہ سے تو لہذا یہاں پر بھی قلب ہوگا اخفہ شفی ہوگا میم بعد آئین ساکن کو ہلانا نہیں جا ما علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جا ات یہاں پر مدے متصل ہے 8 علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قومل بینات وقع کی صورت میں تاساکن پڑھیں گے اور ملا کر پڑھنا ہے اور تاکہ حرکت کو بھی پڑھیں گے بینات نون کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا مَدَّ مَّنفَسْلِ تین علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے یاد رکھیں خروف مدہ کے بعد یہاں پر واؤ مدہ ہے مو جب بھی حمزہ بشکل دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مدہ منفصل لگتی ہے یہاں پر مدہ متصل لگی ہے جب بھی حروف مدہ یہاں علف مدہ ہے مدہ کے بعد جب بھی حمزہ اسی کلمے میں ایک ہی کلمے میں آتا ہے حمزہ بشکل حمزہ شکل میں آتا ہے علف نہیں حمزہ شکل میں آتا ہے ایک ہی کلمے میں تو مد متصل لگتی ہے جو چار علف کے برابر کھینج کر پڑتے ہیں اور جو منفصل ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑنا ہے کم از کم دو یا تین علف کے برابر نون مشدد پر گنہ ہوگا اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے عزیزن زی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد حرف حلقی کا حا آیا اظہار حلقی ہوگا گنہ نہیں ہوگا حقیقی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے اور میم وقف کے صورت میم ساکن پڑا جائے گا وقب بالاسکان ہوگا مدلعارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر وقب کریں گے یہاں پر تنوین کے بعد حلقی حا آیا ہے تو ناظرین یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد خلقی ہاں نہیں آیا ہے بلکہ حرف اخفہ کا فا آیا ہے اس لئے یہاں پر اخفہ حقیقی ہوگا تو یہاں پر اظہار ہوگا یہاں گناہ ہوگا یہاں اظہار ہوگا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہاں پر اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اور کھینج کر بھی پڑھا جائے گا ایک کلپ کے برابر تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خُدَ حَبِسُ موسیقی